السلام علیکم دوستوں دوستو یوٹیوب پر سلجوگی سلطانوں کے متعلق ویڈیوز نہیں بنی ہوئی ایسا نہیں ہے کہ سلجوگی سلطانوں کے متعلق ویڈیوز نہیں ہیں مگر ایک تفصیلی ویب سیریز موجود نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ ایک تفصیلی ویب سیریز آپ کو مہیا کی جائے جس میں میں آپ کو سلجوگ سلطنت کی شروعات سے آخر تک جتنے سلطان گزرے اور جتنے واقعات رنما ہوا جتنی جنگ رنما ہوئیں ان سب کی تاریخ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا تو اس ویب سیریز کی یہ پہلی ویڈیو ہے عظیم سلجوگ سلطنت کے بانی تگرل بے نامی ایک سردار تھے تگرل بے نو سو نوے عصری میں پیدا ہوئے آپ کا پورا نام رکن الدین ابو طالب ہے تگرل بے کے بچپن میں ہی ان کے والگ جو کے کنک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ایک جنگ کے جوران شہید ہو گئے اور جب تگرل نے اپنی جوانی کی طرف قدم بڑھا ہے تو ان کے دادا سلجوگ بھی انتقال فرما گئے جی ہاں انہی کے نام پر بعد میں سلطنت کو سلجوگ نام دیا گیا تگرل بے کے دادا سلجوگ کے انتقال کے بعد کنک قبیلے کے سرداری کے معاملہ شروع ہو گئے قبیلے کے آدھے لوگ تگرل بے کے ساتھ تھے تو آدھے لوگ تگرل بے کے بھائی چگری بے کے ساتھ تھے مگر تگرل بے اپنے بھائی چگری بے سے انتہا کی محبت کرتے تھے دونوں میں بھائی چارہ اور اتحاد تھا اسی وجہ سے قبیلے کے نئے سردار تگرل بے بن گئے اور ان کے بھائی چگری بے ہمیشہ ان کے ساتھ وفادار رہے اور یوں تگرل بے کا اکنک قبیلے کی سرداری کے دوران ہی تیس سال کا ایک طویل عرصہ گزر گئے اس دور میں مسلمانوں کی کئی سلطنتیں قائم ہوئیں جیسے ساسانی حکمران، فاطمی حکمران اور پھر ساسانی کے بعد گزنوی خاندان کا دور شروع ہوا اختصر یہی کہ امت مسلمان اس دور میں بکھری ہوئی تھی دوستو پھر تگرل بے نے اپنے حامی قبائلی سرداران کو ملانا شروع کیا اور پھر انہوں نے ٹھاوزن ٹھاٹی سیون ایک ہزار سینتی تیسوی میں یکس کے مقام پر گزنویوں کے ساتھ جنگ لڑی جس میں تگرل بے نے سارک، ایفورٹ اور مروہ پر قبضہ کر لیا اور پھر آہستہ آہستہ سلجوکوں نے خوراسان کے شہروں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا صرف تگرل بے کی حکومنانی کو تسلیم کیا بلکہ سلجوکی سلطنت کو اپنی سنت بھی دی اور تگرل بے کو خیر الدین کا لقب دیا اور یوں سلجوکی سلطنت کا آگاز ہوا تگرل بے نے نشیہ کو سلطنت کا دار و حکومت مقرر کر دیا اور پھر تگرل بے نے اپنے بھائی چاگری کو خوراسان کا گورنر مقرر کیا تہوزن ٹھاوزن ٹھاوٹی ایک ہزار چالیس عصوی میں تگرل بے ایران کی طرف روانہ ہوئے اور پھر 1041 ایک ہزار اکتالیس عصوی سے 1042 ایک ہزار اکتالیس عصوی تک تگرل بیگ نے تبارستان اور کورگون کو بھی فتح کر لیا اور بیچ ابن بشمی نامی ایک شخص کو یہاں کا گورنر مقرر کر دیا دوستو 1042 ایک ہزار اکتالیس عصوی میں ہی تگرل بیگ نے ری اور کزوین کو بھی فتح کر لیا اور اسی کے ساتھ سرگلام کی جسٹن حکمرانوں نے بھی تگرل بیگ کی گلدے کو قبول کیا اور پھر تگرل بیگ نے رومیوں کے خلاف جنگ شروع کر دی تگرل بیگ روم کے دیگر علاقوں کو فتح کرتے چلے گئے اور یہاں تک کہ تگرل بیگ قسن دنیا سے پندرہ دن کے مسافت پر رہ گئے تھے جب کیسرے روم نے یہ حالات دیکھے تو انہوں نے اپنے سفیروں کے ساتھ قیمت تحیف تگرل بیگ کو بھیجے اور تگرل بیگ سے کہا کہ اب ہمارے مزید علاقوں کو فتح نہ کریں اور ایک صلاح کا معاہدہ کر لیا تگرل بیگ نے اس معاہدوں کو تسلیم کیا اور معاہدے پر دسکت ہو گئے اور پھر تگرل بیگ نے رومیوں کے خلاف کاروائیاں روڑ دی دوستو پھر ایک ازار پچپن اسوی میں بغداد میں خلیفہ کے رضائی بھائی ابراہیم نے بغاوت کر دی خلیفہ نے تگرل بیگ کو یہ بغاوت کچلنے کا حکم دیا تگرل بیگ نے یہ بغاوت کچل دی اور ابراہیم کو بازاتے خود اپنی کمان کی ڈور سے گلہ دبا کر مار دیا اور یوں یہ بغاوت ختم ہوئی جب تگرل بیگ خلیفہ کے حضور پیش ہوئے تو نہایت عدد سے کھڑے ہو گئے اس وقت تگرل بیگ پھر آسان سے لے کے بغداد تک کے علاقوں کے فاتح تھے لیکن یہ خلافات کا اعترام تھا جس کی وجہ سے تگرل بیگ نہایت عدد سے کھڑے ہوئے تھے دوستو پھر اس کے ایک سال بعد تک تگرل بیگ اپنے اندرونی تنازات میں الجہ رہے جس سے فائدہ اٹھا کر ایک مرتبہ پھر باغیوں نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی تگرل بیگ نے ایک مرتبہ پھر اس بغاوت کو کچل دیا اس مرتبہ جب تگرل بیگ وغداد پہنچے تو خلیفہ اور پورا شہر خود ان کے استقبال کے لیے آیا اور خلیفہ نے تگرل بیگ کو توفہ تین ایک تلوار پیش کی تگرل بیگ نے خلیفہ کے خچر کی لگام پکڑی اور ان کے ساتھ ان کے محل تک گئے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عظیم سلجو کی سلطان تگرل بیگ جس نے عظیم سلجو سلطنت کی بنیاد رکھی اس کی نظروں میں خلافت کا کتنا احترام تھا کہ ایک وسیع زمینی تگرے کے حکمران ہونے کے باوجود خلیفہ کے خچر کی لگام پکڑ کر ان کے ساتھ پیدل ان کے محل تک گئے اس کے بعد عالمی اسلام امن و مان تھا خلافت کو اس کا خویہ ہوا وقار واپس مل گیا دوستو پھر تگرل بیگ نے خلیفہ سے اپنی خواہش کا ازار کیا کہ وہ اپنی سائجزادی کا نکاح ان سے کر دیں تاکہ وہ بھی حاشمی خاندان کا حصہ بن جائے یہ ایسا عزت کا مقام تھا جو پہلے کسی بھی بڑے سے بڑے کمانڈر کو نہ مل سکا تھا لیکن خلیفہ نے کافی سوچو وچار کے بعد تگرل بیگ سے اپنی سائجزادی سید النساء کا نکاح کر دیا یہ شادی 1062 ایسری میں ہوئی شادی کے تقریباً ایک سال بعد 1063 ایسری میں جب تگرل بیگ رے پہنچے تو وہ کافی بیمار رہنے لگے تھے کہا جاتا ہے کہ اس وقت رے میں شدید گرمی پڑ رہی تھی تگرل بیگ نے رے کے باہر ایک گاؤں میں رہنے پر ترجی دی کیونکہ یہاں پر رے کے مقابلے میں موسم کافی اچھا تھا مگر ایک دن یہاں پر تگرل بیگ کی اچانک نکسری پھوڑ گئی اور اس دوران تگرل بیگ کا کافی خون بہ گیا اس عظیم سلطان کو کوئی کافر شہید نہ کر سکا مگر بیماری کے باعث اس دنیا سے کوچھ کر گئے اگر ہم تگرل بیگ کی زندگی کے اوپر نظر ڈالے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے دور میں جہاں عالم اسلام میں ہفترہ تفریح مچی ہوئی تھی عالم اسلام بکھرا ہوا تھا اس دور میں ایسی سلطنت کا آغاز کرنا جس نے عالم اسلام کو جوڑ دیا عالم اسلام کو بحال کر دیا بہت حیران کنے سلطان تگرل بلا شعب ایک فوجی مہارت رکھنے والا اور ایک بہادر اور باس لائف فرق تھا انہوں نے ترکوں کی پہلی طاقتور کرونو وستی کی سلطنت کے قیام کی راہ ہموار کی جس نے مشرق اور مغرب کو جوڑا تھا تگرل کی فتوحات کا اثر نہ صرف منصر کے راستوں پر بلکہ خانہ ودوش قبیلوں پر بھی پڑا جنہوں نے ریاست کے قیام کے لئے حصہ ڈالا اور یوں تگرل بیگ نے خانہ ودوش قبیلوں کو مہموں کا اہم حصہ تھا اس نے بھی سلطانیت کا دعویٰ کر دیا اور یوں پھر تگرل بیگ کے بھائی چگری بیگے بیٹے البرسلان نے تاخت کے لئے کٹمیلس کو شکست دی اور 27 اپریل 1064 27 اپریل 144 اسوی میں سلجوک سلطنت کے اگلے سلطان مقرر ہو گئے یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تگرل بیگ کا کوئی بیٹا نہیں تھا اسی وجہ سے تگرل بیگے بھائی چگری بیگا بیٹا دوستو البرسلان سلطنت کا اگلے سلطان مقرر ہوا ویسٹری آف گریٹ سلجوک کی یہ دوسری قسط ہے شریس کے اس اپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو سلجوک سلطنت کے دوسرے سلطان وہ سلطان کی جن کے ذکر کے بنا سلجوک تاریخ ادھوری ہے اس عظیم سلطان کی تاریخ کم سے کم وقت میں آپ کو بتانے کی کوشش کرو بنا آپ کی قیمتی وقت کو ضائع کی اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں سلطان البرسلان کی بتائش دوستو البرسلان سلجوک سلطنت کے بانی دگرل بے کے بتیجے اور چگری بے کی بیٹے تھے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سلجوک سلطنت کا بانی دگرل بے کون تھا تو اس سیریس کی پہلے اپیسوڈ دیکھیں تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے دگرل بے نے اب واسی خلافت کو ختم ہونے سے بچا لیا پھر دوستو سلطان البرسلان کا پورا نام محمد بن دعو چگری ہے آپ 20 جنوری 2030 کو خوارزم میں پیدا ہوئے ہیں سلطان البرسلان کی عظیم فتوحہ سلطان البرسلان سلجوک سلطنت کی سب سے طاقتور حکومران مانے جاتے ہیں کیونکہ انہی کے دور میں آناتولیہ بازنطینیوں سے لے لیا گیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ کبھی بازنطینی آناتولیہ کو نہ لے سکے اور انہی کے دور میں مکہ، مدینہ اور بیت المقدس جیسے اسلام کے عظیم مقامات سلجوک سلطنت کا حصہ بنے البرسلان گورنر سے سلطان کیسے بنے جیسا کہ میں نے سیریز کی پہلی کس میں بتایا تھا کہ تگرل بے نے خورستان کا گورنر اپنے بے چاگری بے کو بنا دیا تھا تو اسی دوران چگری میں نے اپنے بیٹے البرسلان کو سیاست میں داخل کیا اور ان کا تعرف نظام الملک سے کرایا آپ کو بتاتے چلیں کہ نظام الملک اقتدائی اسلامی تاریخ کے سب سے ممتاز ترین سیاستدان پھر دوستو جب چگری بے وفات پا گئے ایف ازاق انسا ٹی سی میں ان کے بیٹے البرسلان خورستان کے اگلے گورنر مقرر ہو اور اسی طرح جب تگرل بے بانی سنجوک اس دنیا سے کوچھ کر گئے تو اگلے سلطان البرسلان بن گئے البرسلان کی سلطان بننے کے لئے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ معلومات اب اس سیریز کی فس اپیسورٹ میں دیکھ سکتے ہیں سلطان بننے کے بعد البرسلان کے دو بڑے منصوبے سلطان البرسلان نے اپنے دور حکومت کے کم اوش پہلے ساتھ ساتھ سلطان البرسلان کے ان علاقوں کو مضبوط کرنے میں گزارے جو کہ کمزور پڑھ رہے تھے جب سلطان البرسلان وہ یقین ہو گیا کہ ان کی سلطان اب اندر سے مضبوط ہو گئی ہے تو انہوں نے پیز ارپے فتوحات کا آغاز کر دی سلطان البرسلان کے دو بڑے منصوبے تھے پہلا بازن تینی علاقوں کو فتح کرنے اور دوسرا فاتمی سلطنت کو ختم کر کے وہاں پر عباسی خلافت کو قائم کرنے تاکہ وہ سارے علاقے سلجوک سلطنت کے زیرے اثر آج آرمینیا اور جارجیا پر کمزہ نظام الملک کے ساتھ مل کر سلطان البرسلان نے آرمینیا اور جارجیا کا مارچ کیا یعنی ان شہروں کا محاصرہ کیا جس پر سلطان البرسلان نے 1064 ایک ہزار چونسہ ریسی میں فتح حاصل کی پتیس دن کے محاصرے کے بعد سلجوکوں نے آرمینیا کے دالو حکومت اینی نامی شہر پر کبزہ کر لیا بیت المقدس کی فتح اور مرداسیہ سلطنت کا خاتمہ آرمینیا اور جارجیا کے بعد سلطان البرسلان نے شمالی شام کی طرف رکھ کیا اور وہاں موجود ایک کفریہ حکومت جو کے حلپ میں قائم تھی جس کا نام مرداسیہ تھا اس پر حملہ کر دیا چار سے چودہ سے قائم سلطنت کو سلطان البرسلان نے ختم کر دیا اور یہاں پر ایک عباسی خلیفہ مقرر کر دیا اور پھر سلطان البرسلان نے فاطمیوں کے ساتھ جنگ کی اور مسلمانوں کی قبلہ اول اور ایک عظیم تاریخ رکھنے والے بیت المقدس کو فتح کر دیا آناتولیا پر قبضہ اور رومی بادشاہ کا انجام دوستو بنیادی طور پر آناتولیا بازنطینیوں کا حصہ تھا مگر اس پر قبضہ کرنے کے لیے آئے دن سلجوکوں اور بازنطینیوں میں جنگ چھڑی رہتی رومی سلطنت نے سلجوکوں کو روکنے کے لیے اپنی سرحت کی قریب قلعے بنائے ہوئے تھے جو کہ آناتولیا کی حفاظت کے لیے چوکیوں کا کام کرتے تھے لیکن سلجوکوں کے حملے اس قدر بڑھ گئے تھے کہ یہ گنے چنے قلعے سے نہیں روک پا رہے تھے ان حملوں کو جر سے ختم کرنے کے لیے بازنطینی شہنشاہ رومانوس پانچ اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار جس کی تعداد ایک لاکھ سے کچھ زیادہ تھی مگر دوستو جب رومانوس ایک بڑی فوج تیار کر رہا تھا اس وقت سلطان البرسلان فاتمیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے یہی وجہ تھی کہ سلطان البرسلان بھی دونوں محاذوں میں سے ایک محاذ کو چھوڑنا ہی تھا خیر دوستو اس کے بعد سلطان البرسلان نے رومی بازشاہ رومانوس سے کہا کہ اگر وہ جنگ بندی کر دے تو سلجوک اس کے علاقوں پر حملہ کرنا بند کر دیں گے اور سلجوک رومیوں کے خلاف اپنی مزید کاروائییں روک دیں گے دوستو شاید رومانوس اس محاذے کو مان جاتا مگر دونوں سلطنتوں کی سرحد واضح نہیں تھی اسی وجہ سے یہ محاذہ بس ایک کاغذ پر لکھائی رہ گیا اور کہ ایک ہزار اکتر میں مندر پر کے مقام پر ایک لاکھ کا بڑا لشکر لے کر رومانوس پہنچ گیا یہ جو خوبصورت تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ جگہ تھی جہاں پر آج سے کئی سو سال پہلے ایک ایسی جنگ ہوئی تھی جس نے تاریخ کا روح ہی بدل دیا تاریخ کا روح اس جنگ نے کیسے بدلا یہ بھی محقوبت آئیں گے مگر پہلے ہم اپنی بات کو مکمل کریں تو دوستو جیسے ہی رومانوس کی فورس سلجور سلطنت کی قریب آئی تو سلطان البرسلان کو مجبوراً فاطمیوں کے ساتھ جنگ بندی کرنا پڑی کیونکہ ایک وقت میں دو بڑی افواج کا سامنا کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے تو جیسے ہی فاطمیوں کے ساتھ جنگ بندی ہوئی تو سلطان البرسلان رومیوں کے خلاف تیاریاں کرنے کے لئے ایران پہنچ گئے اور یہاں سے سلطان البرسلان تیس ہزار کا لشکر رومانوس کی ایک لاکھ فوج کے خلاف لے کر نکلے لیکن دوستو سلطان البرسلان کی فوج میں ماہر تیر انداز اور بہترین بھوڑ فوار تھے البتہ رومانوس کی فوج بھی کچھ کم نہیں تھی رومانوس کی فوج میں نائٹس تھے جو کہ جنگ کا پاسہ پلٹنے کی طاقت رکھتے تھے لیکن یہی موقع ہوتا ہے جہاں پر کمانڈر کی ذہانت کا پتہ جلتا ہے سلطان البرسلان نے ایک طویل راستے کو چنا اور پیچھے سے گھوم کر مینزرکٹ کے مقام پر جا پہنچے جہاں پر رومیوں کی ایک بڑی فوج تیار کھڑی تھی سلطان البرسلان نے پہنچتے ہی رومیوں کی ایک بڑے حصے کو اپنے گھیرے میں لے لیا یہ ایک انچہا حملہ تھا اچانک حملہ تھا جس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی اسی وجہ سے رومیوں میں بھگدر مچ گئی رومیوں کو دوسرا جھٹکہ تو تب لگا کہ جب رومیوں کے لیے کرائے پر لڑنے والے ترک صفائی سلطان البرسلان کے ساتھ جا کر مل گئے اور تیسرا سب سے بڑا جھٹکہ تو تب لگا کہ جب یہ افواہ پھیل گئی کہ رومی شہنشاہ رومانوس مارا گیا ہے اسی افواہ کی وجہ سے رومیوں کی ایک بڑے اسے کی کمہ ٹوڑ گئی اور یہ بھی زیادہ زیر تک نہ لڑ سکے اور ہار گئے اور یوں رومانوس جو کہ ایک لاکھ سے زیادہ کا لشکر لائیا تھا اسے سلطان البرسلان کی تیس ہزار کی فوج نے حلاق کر دی اور دوستو آپ کے جان کے شاید حیرانگی بھی ہو سکتی ہے کہ سلطان البرسلان نے صرف چوبیس گھنٹوں میں ایک لاکھ سے بڑی فوج کو ہرا دیا دوستو ٹویس تو اب آتا ہے اس کہانی میں ہوا کچھ یوں کہ سلطان البرسلان کا ایک عام سپاہی سلطان البرسلان کی سامنے ایک رومی سپاہی لایا اور ان کی قدموں میں بھیگ دیا سلطان نے پوچھا یہ کون ہے سلطان کی اس سپاہی نے کہا یہ رومی شہنشاہ رومانوس ہے جی ہاں دوستو رومانوس اب سلطان کی قدموں میں ہیں سلطان البرسلان کی یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ رومی شہنشاہ رومانوس اس کے قدموں میں ہیں سلطان البرسلان نے اس سے کہا بتا اگر میں تمہارے سامنے اسی طرح لائے جاتا تو تم کیا کرتے رومانوس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دیتا یا زنجیروں میں جگڑ کر قسطنطنیہ کے بزاروں میں گھماتا سلطان البرسلان نے کہا کہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارے ساتھ میرا انتقام کس قدر خوفنا ہو البرسلان نے کہا میں تمہیں معاف کر دوں اس کے بعد سلطان البرسلان نے رومانوس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا سلطان البرسلان اور رومانوس کے معافی ایک معاہدہ طے پایا ہے جس کے تحت اندازہ کی کئی علاقے سلوک سلوک جنت کا حصہ بن گئے اور رومانوس نے اپنی بیٹے کی شادی سلطان کی بیٹے سے کرنے کا وعدہ کیا تو دوستو اس کے بعد سلطان البرسلان نے رومانوس کو آزاد کر دیا مگر دوستو پس تو اب آتا ہے کہانی میں جب رومانوس واپسی قسطن دنیا کے لیے نکلا تو راستے میں ہی اس کے باغی سرداران نے اسے اپنے جال میں بسا لیا اور اس کے باغی سرداران نے اس کی آنکھیں نکال کر اسے کال گھوٹری میں ڈال دیا اور اس کے باغی سرداران نے اسے پہلے ہی قسطن دنیا میں نیا شہنشاہ مقرر کر دیا تھا اور اسی قید کے دوران رومانوس مر گیا لیکن دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد تو معاہدہ ٹوٹ گیا ہوگا اور آناطولیہ واپس سے بازندینیوں کے قبضے میں چلا گیا ہوگا یہ معاہدہ بھلے ٹوٹ گیا ہو لیکن اس کے بعد آج تک رومی آناطولیہ سلجوکوں سے تو کیا کسی مسلمان ریاست سے واپس نہ لے تھے لیکن انہوں نے کوشش بہت کی تھی کہ آناطولیہ واپس ان کے کنٹرول میں آ جائے لیکن ایسا نہ ہوں سکا دوستو جیسا کہ میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ جنگ نے تاریخ کا پاسہ پلڑ گیا تاریخ کا روخ بدل دیا تھا تو یہ کیسے ہے تو دوستو ہوا کچھ ہوں کہ جب سلطان البرسلان نے آناطولیہ کو فتح کیا اور سوگوط بھی ان کی ملکیت میں آ گیا اس لحاظ سے اس جنگ نے ایک اہم کردار ادا کی ہے سلطان دسمانیہ کے قیام میں خیر دوستو پندرہ دسمبر ایک ہزار بہتر عیسوی میں صرف بیالیس سال کی عمر میں سلطان البرسلان اس فانی دنیا سے پوچھ کر گیا سلطان البرسلان اور رومانوس کے درمیان جو جنگ ہوئی یہ کس قدر اہم تھی کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترک قوم آج بھی اس دن کو مناتی ہے اور یہ تقریب کتنی اہم ہے آپ اس سے اندازہ لگا لے کہ ترک صدر طیب اردوغان بھی اس تقریب میں شریک ہوتے ہیں پھر تو سلطان البرسلان تو اس فانی دنیا سے پوچھ کر گئے اور وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے لیکن ان کی بہادری کی قصے ان کی عظیم فتوحات کی قصے جب آج کی نسل کو سنائے جاتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی جہاد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے سلطان البرسلان کے باقی کے بیٹے ملک شاہ سلطنت کے اگلے سلطان مقرر ہوئے ملک شاہ کی پوری بیوگرافی ملک شاہ کی پوری تاریخ میں آپ پر اس سیریز کی اگلی قسم میں بتاؤں گا تو برائے مہربانی پلیس اس چینل کو سبسکرائب کر دو اور اس ویڈیو کو لائک کیا باگر نہیں جائیے گا کیونکہ ایسی ویڈیوز بنانے میں کافی محنت لگتی ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ویڈیو بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے پہلے انفرمیشن اکھٹی کرنا پھر سکرپ لکھنا اس کے بعد وائس آور کرنا اس کے بعد وائس ایڈیٹ کرنا پھر ٹیٹل ٹیک ڈسکرپشن بنانا پھر تھمڈیل بنانا پھر ویڈیو میں استعمال ہونے والے تصاویر اور ویڈیو کو اکھٹا کرنا کچھ ویڈیوز میں انیمیشن کرنا اس کے بعد ایڈیٹ کرنا جس میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کے بعد کنی جا کر ساتھ سے آٹھ منٹ کی ایک ویڈیو تیار ہوتی ہے جو کہ آپ پوری بھی نہیں دیکھتے تو امید ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں انہیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں گے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی سلم سے واقف ہو سکیں ایک بڑیا نے سلطان ملک شاہ کا راستہ کیوں روکا اور ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر ان سے ایسا کیوں کہا کہ آپ میرا انصاب یہاں پر کریں گے یا فرق پلے سہرات پر سلطان ملک شاہ نے اس کا کیا جواب دیا اور یہ ماجرہ کیا تھا اور سلطان ملک شاہ کون ہے کیسے ایک سولہ سترہ سال کا لڑکا عظیم سلجوک سلطنت کا سلطان بنا اسلام علیکم دوستو میرے نام شامیر اور آپ اس وقت موجود ہیں بڑا اور اچھا تھے ہسٹری آف دا گریٹ سلجوک اپیسوڈ نمبر 3 آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سلطان ملک شاہ کی پوری تاریخ آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہماری آفی بزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیے بغیر نہیں جائے گا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیئے گا چلے اپنی موضوع کی طرف بڑھتے ہیں ملک شاہ آٹھ اگست ایک ہزار پچھپن ہی سنی میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام البرسلان تھا اگر آپ البرسلان کی تاریخ کا مطالب جاننا چاہتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے البرسلان نے تیس ہزار کی پورس سے ایک لاکھ سے زیادہ کی لشکر کو ہارایا تو اس سریز کی دوسری اپیسوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن آئی بٹن اور اینڈ سکرین پر دے دوں گا پھر دوستو ملک شاہ سلطان کیسے بنے ملک شاہ جوانی سے ہی جنگ کے شوقین تھے اور جوانی سے ہی اپنے بابا البرسلان کے ساتھ جنگوں میں شریف ہونا بھی شروع ہو گئے تھے اور ملک شاہ نے اپنے بابا البرسلان کے ساتھ کئی بڑی جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے مثال کی دور کو آرمینی اور جارجیہ آرمینی اور جارجیہ کی فتح میں اہم کردار ملک شاہ نے بھی ادا کیا ہے خیر دوستو ایک مہم کی دوران سلطان البرسلان شدید زخمی ہو گئے تھے بدقسمتی سے کچھ ہی دن بعد ایک ہزار بہتر عصوی میں سلطان البرسلان اسفانی دنیا سے کوچھ کر گئے مگر سلطان البرسلان نے مرنے سے پہلے اپنی وسیعت کر دی تھی کہ میرے با سلطان ملک شاہ بنے گا ملک شاہ کو سلطان بننا اطلاعہ آسان بھی نہیں تھا جس وقت البرسلان اسفانی دنیا سے کوچھ کر گئے تھے اس وقت ملک شاہ کی عمر سولہ یا سہترہ سال تھی اسی وجہ سے ان کے چچاک عورت نے بھی سلطان بننے کا دعویٰ کر دیا مگر ملک شاہ کے حق میں نظام الملک تھا اسی وجہ سے ملک شاہ نے نظام الملک کے ساتھ مل کر اپنے چچا کو عورت کو شکست دی اور اس گھداری کو کچل کر ملک شاہ سلطان ملک شاہ بن گئے اس وقت ان کی عمر صرف ورسل سترہ یا سولہ سال تھی لیکن دوستوں نے چچا کو ہرانے کے بعد سلطان ملک شاہ کا زیادہ درد اور جدو جہد میں گزرا سلطان ملک شاہ کو خلیفہ کا لکب کیسے ملا دوستو کیا آپ کو بتایا کہ سلطان ملک شاہ کو خلیفہ بھی کہا جاتا تھا مگر آپ سوچ رہے گئے کہ سلطان ملک شاہ کو خلیفہ کا لکب دیا کسی میں اور تاریخ میں انہیں خلیفہ کے بجائے سلطان ملک شاہ ہی کہا جاتا ہے ایسا کیوں دوستو واقعی کچھ ہی ہوگی ابباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو اپنا جانے چین مقرر کیا تھا اور انہی کی طرف سے انہیں خلیفہ کا لقب بھی ملا تھا یہی وجہ ہے کہ ملک شاہ کو خلیفہ کا لقب بھی ملا ہے البتہ ملک شاہ نے یہی پسند کیا کہ ان کے نام کے ساتھ خلیفہ نہیں بلکہ سلطان لگایا جائے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اکثر ملک شاہ کو سلطان ملک شاہ کے نام سے سنایا نہ کہ خلیفہ ملک شاہ ملک شاہ کی کتنی بیویاں تھیں اور ملک شاہ کی کتنے بیٹے تھے دوستو ملک شاہ کی پہلی بیوی زبیدہ خاتون تھی جو کہ سلجوک خاندان سے تعلق رکھتی تھی ان سے ملک شاہ کا سب سے بڑا بیٹا برکی عروب تھا اور برکی عروب کی سلطان ملک شاہ نے اپنا جانے سے مقرر کیا تھا سلطان ملک شاہ کی دوسری بیوی کا نام ترگن خاتون ہے ترگن خاتون کا تعلق کراکانی قوم سے تھا ملک شاہ کے ترگن خاتون سے تین بیٹے تھے محمود اول، ابو القاسم اور دعو اور دوستو ایک اور ملک شاہ کی گلام لنڈی تھے جن کا نام سکریہ خاتون یا باشولہ خاتون ہے سلطان ملک شاہ کے ان سے دو بیٹے تھے پہلے کا نام محمد تپر اور دوسرے کا نام احمد سنجر ہے سلطان ملک شاہ کے دور کو سلجوک سلطنت کا سنہیری دور کیوں کہا جاتا تھا دوستو سلجوک سلطنت کا سنہیری دور سلطان ملک شاہ کے دور کو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ انہی کے دور میں سائنسی، اسلامی اور دیگر علم تحضی کے ساتھ سلجور سلطنت میں پھیلے اور انہی کے دور میں شاندار مساجد بھی بنوائیں گی جو کہ آج بھی تاریخی یادگار کے طور پر موجود ہیں سلطان ملک شاہ کے دور میں تمام تجارتی راستے محفوظ تھے اور سلطنت کے کسی بھی حصے میں کسی قسم کی کمی نہیں سلطان ملک شاہ ایک بہادر، انصاف پسند اور جنگیو قسم کی آدمی تھے اور اپنی قوم کے ساتھ مخلص تھے یہی وجہ ہے کہ سلطان ملک شاہ کے دور کو سلجور سلطنت کا سنہیری دور بھی کہا جاتا ہے سلطان ملک شاہ کو مشرق و مغرب کا فاتح کس نے اور کیوں کہا تھا؟ دوستو سلطان ملک شاہ کے دور میں مروعہ دمشق اور بہت سے اہم علاقے سلجور سلطنت کا حصہ بنی اور سلطان ملک شاہ کے دور میں سلجور سلطنت کا رقبہ بہت تیزی سے بڑھا اور یہاں تک کہ سلطان ملک شاہ نے ترکستان تک کو فتح کر لیا اور ترکستان کی فتح کے بعد سلجور سلطنت چین کی سہردوں سے جا ٹکرائی اور دوستو شاید آپ کی جنگ حیرانگی بھی ہو سکتی کہ سلجور سلطنت نے چین سے بھی ٹیکس وصول کیا ہے اور سلطان ملک شاہ کے دور میں سلجور سلطنت کا ردوان شام کے سہلوں تک جاپ ہو جا تھا یہی وجہ ہے کہ اباسی خلیفہ نے سلطان ملک شاہ کو مشرق و مغرب کا فاتحہ کہا تھا سلطان ملک شاہ اور ایک بڑی عورت دوستو آپ نے ایک چیز تو ضرور گوھر کی ہوگی کہ کسی بھی بہتشاہ کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے تاریخ میں اور بھی زیادہ شورت ملتی ہے ایسے ہی تاریخ میں ملک شاہ کے ایک واقعہ موجود ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ ملک شاہ ایک جن اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر نکلا یہ لوگ ابھی راستے میں ہی تھے کہ سلطان کی کچھ سپاہیوں کو بھوگ لگی انہوں نے پاس یہ گاؤں میں ایک گائیں بندی ہوئی دیکھی سلطان کی ان سپاہیوں نے اس گائیں کا شکار کیا اور اسے کھانے لگے دوستو یہ گائیں ایک بڑی عورت کی تھی جس کے تین بچے تھے اور ان لوگوں کے گزر بسر اسی گائیں پر منصر تھا بڑی عورت بار بار ان لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ میری گائیں کو زبا نہ کرو مگر سلطان کی سپاہیوں نے ایک نہ سنی اس واقعہ کو ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ بڑیہ کو پتا چلا کہ سلطان ملک شاہ اسی راستے سے دوبارہ آئیں گے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں سلطان ملک شاہ کو اپنے شکایت بتاؤں گی سلطان ملک شاہ جب اس راستے سے دوبارہ گئے تو ایک پول کی اوپر وہ بڑیہ سلطان ملک شاہ کے انتظار کرنے لگی جیسے ہی سلطان ملک شاہ اس پول کی اوپر آئے اس بڑیہ نے آگے بڑھ کر سلطان ملک شاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی ابھی سلطان ملک شاہ کی صفائی حیرہ سے اس عورت کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑی رہے تھے کہ سلطان نے حکم دیا کہ رکھ جاؤ سلطان نے پھر اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کا ماجرہ کیا ہے پھر اس عورت نے کہا کہ آپ میرا انصاف یہاں پر کریں گے یا پھر پول سہرات پر سلطان ملک شاہ اپنے گھوڑے سے اترے اور اس عورت سے کہنے لگے کہ میرے اندر اتنی قوت نہیں کہ میں تمہارا انصاف پول سہرات پر کروں میں تمہارا انصاف یہی کروں گا بتاؤ تمہارا ماجرہ کیا ہے سلطان ملک شاہ کے سامنے اس بوڑی عورت نے سارا واقعہ سنا دیا سلطان ملک شاہ کو جب اس واقعہ کا بتا چلا تو سلطان ملک شاہ نے پہلے اس عورت سے معذرت کی اور بعد میں ان سپائیوں کو سکھ سزائیں دی گئیں اور اس بوڑی عورت کو ایک گائیں کے بدلے ستر گائیں عطا کی گئیں اس کے بعد وہ بوڑی عورت کہنے لگی کہ آپ نے میرے سا انصاف کیا اللہ آپ کچھ کا عجر ضرور دے گا حسن بن صاحبہ کون تھا اور کیا ملک شاہ کی موت کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے دوستو حسن بن صاحبہ باطنی فرقے کا بانی ہیں حسن بن صاحبہ کتنا خطرناک تھا آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کی بڑے بڑے سلطان بھی اس سے خوف زدہ تھے حسن بن صاحبہ نے اس دور کی بڑی بڑی شخصیات کو قتل کیا ہے ان میں سلطان ملک شاہ کا نام بھی آتا ہے اور ساتھ ہساس حسن بن صاحبہ نے نظام الملک کو بھی زہر دے کر قتل کروایا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ انسان یہ فرقہ کتنا خطرناک تھا سلطان ملک شاہ اور حسن بن صاحبہ کی آئے دن لرائیاں ہوتی رہتی تھیں سلطان ملک شاہ کی موت کے حوالے سے تاریخ دان میں اختلافات ہیں مثال کی طور پر کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ سلطان ملک شاہ کو حسن بن صاحبہ نے زہر دے کر قتل کروایا ہے اور کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ سلطان ملک شاہ کو ان کی دوسری بیوی ترکن خاتون نے زہر دے کر قتل کروایا ہے کیونکہ وہ اپنے بیٹے دعوت کو سلطنت کا اگلا سلطان بنانا چاہتی سلطان ملک شاہ کی موت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ تو واضح نہیں مگر سلطان ملک شاہ کی موت کے بعد سلطنت تفتر بھتر ہو گئی سلطان ملک شاہ کی موت کے بعد سلطنت کے کہیں حصے ہو گئے تو اب یہ کیا ماجرہ ہے یہ ساری معلومات آپ کے سریس کی اگلی تصور میں ملے گی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس علم سے واقف ہو سکے تھانکس و راشنگ میں ویڈیو اللہ حافظ السلام علیکم دوستوں دوستو سلطان احمد سنجر سنجان نامی یہ قضبے میں پیدا ہوئے جو کہ شام اور الجزیرہ کے درمیان وقع وزیر تھا اسی وجہ سے تاریخ دانووں کہنا ہے کہ احمد سنجر کا نام ان کی جائے پیدائش پہ رکھا گیا تھا جبکہ ان کے والد ملک شاہ نے ان کا نام احمد رکھا تھا اسی وجہ سے آج بھی دنیا انہیں احمد سنجر کے نام سے جانتی ہے احمد سنجر ملک شاہ کی ایک گلام لونڈی سے پیدا ہوئے جن کا نام تاریخ میں سفریہ خاتون لکھا گیا ہے دوستو ملک شاہ سلجوکی سلطنت کے وہ سلطان جن کے دور میں سلجوکی سلطنت کو عالم سلام کی ریڑ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا ان کی وفات کے بعد سلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی ملک شاہ کے سب سے بڑے بیٹے برکیا روک نے تخت و سنبال لیا تھا مگر دیگر بھائی نے اسے تسلیم نہ کیا اور سلطنت کے دیگر حصوں پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا مگر اس وقت کسی نے بھی سنجر پر نظر نہیں ڈالی کیونکہ وہ ایک گلام لونڈی کے بیٹے تھے اور اسی خانہ جنگی کی ویسے ہی کرسہ گزر گیا اور بیتر مقدس بھی عیسائیوں کے پاس دوبارہ چلا گیا پھر دوستو احمد سنجر نے خلطان برکیا روکی قیادت میں 1096 ایک ہزار شیانوے عصوی میں خوراسان بھائی حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر دیا اور یوں احمد سنجر کا دور شروع ہوا اور لوگ احمد سنجر کو فارس کا باشا کہنے لگے احمد سنجر نے خوراسان کے علاوہ بھی کئی علاقوں پر قبضہ کیا اور سلجوکی سلطنت کو بڑھایا اور یہاں تک کہ احمد سنجر نے سلجوکی سلطنت کو ترکمانستان تک جا پچھایا اور یوں احمد سنجر سلجوکی سلطنت کے چھتے سلطان مقرر ہو گئے اور وہ اب احمد سنجر نہیں بلکہ سلطان احمد سنجر کہلانے لگے دوستو اب بات کرتے ہیں احمد سنجر کی زندگی کے متعلق دوستو احمد سنجر اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اس کا اندازہ آپ کچھ یوں لگا سکتے ہیں کہ ایک مردبہ ایک جنگ کے دوران احمد سنجر کی بیوی کو ان کے دشمنوں نے اغوا کر لیا تو احمد سنجر نے پانچ لاکھ دینار دے کر اپنی بیوی کو رہا کروایا احمد سنجر کی بیوی کئی بار دورانے جنگ قید میں گئی ہیں اور اسی وجہ سے ایک مردبہ دورانے قید ہی وہ اس دنیا سے کوچھ کر گئی پھر دوستو احمد سنجر تاریخ کے وہ بہادر اور نڈر بادشاہ ہیں جنہوں نے اپنے اباؤشداد کی طرح عالم اسلام کا نام روشن کیا سلطان احمد سنجر کا کوئی بیٹا نہیں تھا برحال ان کی ایک بیٹی ضرور تھی اور اس بیٹی کا نکاح باسی خاندان میں کر دیا گیا تھا پھر دوستو ایلیون فٹی سیون دیارہ سو چھتانوے اسری میں احمد سنجر اس پانی دنیا سے کوچھ کر گیا احمد سنجر کو ترکمانستان کی شہر مروہ میں دفنایا گیا دوستو احمد سنجر سے ترکمانستانی کتنی محبت کرتے تھے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی ترکمانستان کی پانچ مننات کے نوٹ پر احمد سنجر کی تصویر بنی ہوئی ہے اور سو مننات کے نوٹ پر ان کی قبر کی تصویر بنی ہوئی ہے اور علامہ اقبال نے بھی احمد سنجر کے مطالعے کے ایک شہر کہا تھا جو کچھ یوں ہے دوستو ایرٹرل غازی کی طرح احمد سنجر کے اوپر بھی ایک ڈراما بنایا گیا ہے جسے اردو میں نظام عالم کہتے ہیں اگر آپ نے بیدہ یہ ڈراما نہیں دیکھا تو جلدی سے جا کر اسے دیکھنا شروع کریں اسے آپ کو احمد سنجر کی تاریخ کے مطالعے جاننے میں آسانی ہوگی اور آپ کے علم میں بھی زافہ ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈراما میں تفصیل سے کردار کے مطالعے بتایا جاتا ہے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ ڈراما میں ہر چیز حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی مگر ہر چیز جھوٹ بھی نہیں ہوتی اسی میں ایسے ڈراما دیکھیں آپ کے علم میں زافہ ہوگا امید ہے آپ کا ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اظہار کریں جب آپ لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں تو یقین مانے رمضان ہے ویسے بھی اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لئے اور موٹیویشن آتی ہے کہ ایک نئی اور اچھی ویڈیو آپ کے لئے لائیں تو پلیس اگر آئیں تو لائک اور سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائیے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی منفرد ویڈیو کی نوٹسکرائب سب سے بہلے مل سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو ہسٹری آف دا گریٹ سلجوب کی یہ آخری قسط ہے اس اپیسوڈ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ملک شاہ کی موت کے بعد سلجوب سلزمت کا سنہیدی دور ختم ہوا اور کیسے سلطنہ تتر بتر ہو گئی تو بینہ آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں تو دوستو ہوا کچھ یوں کہ ملک شاہ نے اپنا جانشین اپنے سب سے بڑے بیٹے برکی عروب کو بنایا تھا لیکن ملک شاہ کی موت کے بعد اس کی بیوی ترکن خاتون نے بغاوت کر دی ترکن خاتون نے اپنے چار سالہ بیٹے محمود کے لیے تخت جیتنے کی کوشش کی اور پھر اس سے بغداد میں سلطان قرار بھی دے دیا گیا اس کے بعد محمود نے دو سال سلطنت پر حکومت کی جو کہ برائے نام تھے کیونکہ اصل میں سلطنت پر حکومت تو اس کی ماں یعنی ترکن خاتون ہی کر رہی حیر دوستو ساؤزنڈ نائنٹی فور میں خاندان کے مقام پر برکیاروک اور محمود کے درمیان جنگ ہوئی اور محمود اس جنگ میں ہار گیا اور برکیاروک نے سوہان پر قبضہ کر لیا اور پھر دوستو محمود اور اس کی والدہ کو نظام الملک کے خاندان نے قتل کر دیا دوستو ملک شاہ کی موت کے بعد سلجوک سلطنت ٹوٹ گئی آناتولیا میں ملک شاہ کی موت کے بعد کلی جرسلان نے سلطنت روم قائم کر لی اور شام میں محمود کے چچا توتش کی حکومت قائم ہوئی حلب اور امید کے گورنڈروں نے آزادی کا اعلان کر دیا اس فہان پر احمد سنجر کی حکومت قائم ہو گئی بغداد پر بھی کئی لوگوں کی حکومت رہی اسی خانہ جنگی کے دوران ہاؤزل نائنٹی سیون میں کلی جرسلان اور بازدینی سلطنت کے درمیان پہلی سلیبی جنگ ہوئی دوستو بیٹل آف دوریلیم پہلی سلیبی جنگ تھی یہ جنگ آناتولیا کے دوریلیم نامی شہر کے مقام پر کلی جرسلان اور بہیمون کے درمیان ہوئی تھی دوستو کلی جرسلان نے بہیمون کے سلیبی دستے کو کافی بری شکل دے ہی دی تھی کہ این موقع پر سلیبی لشکر کا ایک اور تازہ دم دستہ وہاں پہنچ گیا اور اس وجہ سے کلی جرسلان یہ جنگ ہار گئے اور سلیبی بیت المقدس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور یوں بیت المقدس سلیبیوں نے فتح کر لیا پھر دوستو یہ سلسلہ چلتا رہا سلجوک سلطنت کے اس حصے پر کئی مشہور سلطان آئے جن میں تپر بھی شامل ہیں جو کہ ملک شاہ کے بیٹے اور احمد سنجر کے بھائی تھے خیر دوستو اس سلطنت کا آخری سلطان تغرل تین تھا دوستو سلجوک سلطنت کے تقدیر دیکھیں کہ اس سلطنت کے پہلے سلطان کا نام بھی تغرل تھا اور آخری سلطان کا نام بھی تغرل ہے اور سب سے بڑے اتفاق تو یہ ہے سلطان کی موت کے وقت تھا اور یہ نقشہ دیکھیں جو کہ آخری سلجوک سلطان کی موت کے وقت تھا دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے پھر دوستو پھر سلطنت کی جگہ ایک نئی سلطنت قائم ہوئی جسے ہم خوارزم سلطنت کہتے ہیں لیکن دوستو سلجوک سلطنت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی ابھی بھی آناتولیا میں سلجوکوں کی حکومت تھی جو کہ سلجوک روم کے نام سے جانی جاتی ہے پھر دوستو سلجوک سلطنت کے اس حصے پر جو حکمران تھے ان کا نام ہے احمد سنجر جو کہ ملک شاہ کے بیٹے ہیں دوستو اگر آپ احمد سنجر کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک گلام لونڈی کا بیٹا سلجوک سلطنت کا سلطان بنا یہ سب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس مطالق میں پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں پر آئی بٹن اینڈ سکرین اور ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کے بعد وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ وہ میپ ہے جب سلجوک سلطنت صرف آناطولیہ تک محدود رہ گئی تھی پھر دوستو سلجوک روم بھی 12.43 میں کوزداد کی جنگ کے بعد منگولوں کا شکار ہو گئی یہ جنگ سلجوک سلطان کے کسرو اور منگول کمانڈر بائی جو نیان کے درمیان ہوئی تھی پھر اس کے بعد بھی تک محدود رہ گئی تھی اور یوں اس عظیم سلجوک سلطنت کا اقتتام ہوا اور سلجوک سلطنت کے اقتتام کے بعد عثمان غازی نے سوغوث سے سلطنت عثمانیہ کے بنیاد ڈالی اور یوں ترکوں کی عظیم سلجوک سلطنت کے بعد ترکوں کی دوسری ایک ریاست قائم ہوئی جس سے آج دنیا میں اوٹمن امپائر یا خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے سلطنت عثمانیہ کے اوپر دیکھو سنو جانو نامی چینل پر ایک تفصیلی سیریز موجود ہے دیکھو سنو جانو وہی ہیں جن سے متاثر ہو کری مجھے تاریخ کے مطالب دلچسپی پیدا ہوئی ہے تو اگر آپ چاہیں تو سلطنت عثمانیہ کے اوپر بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ان کی کیونکہ مجھ سے زیادہ بہتر وہ ایکسفلین کرتے ہیں حیر دوستو آپ کو اگلی تاریخی سیریز کس سلطنت کے اوپر یہ کس انسان کے اوپر چاہیے آپ کومنٹ بوکس میں ظاہر ضرور کریں آپ کو یہ سیریز کیسی لگی یہ بھی کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اے باگر نہیں جائیے گا اور اگر آپ کا دل کریں تو اس چینل کو سسکرائب بھی کر دئیے گا موسیقی موسیقی